اوکے جناب سلام علیکم او پتھان بھائی آگے پر کیسے ہیں پتھان بھائی معاویہ صاحب پتھان نہیں ہے بھائی پتھان نہیں ہے کیا ہے پتھان نہیں کیا ہے سندھی 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 ہے چلو بھائی بورو کیا حکم ہے سوال یہ ہے کہ کیا حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام ابو وقر عمر عثمان رکھے اوکے جناب اس سوال کے جو آپ تم انٹرنیٹ میں سرچ کر لے نا میرا کھلپ ہے میں تک گیا ہوں میں کیا دے سنائے 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 کیا سنائے بھائی ابو وقر نام ہی نہیں ہوتا بھائی ابو وقر تو کنیا ہوتا ہے بھائی تم پہلے سیکھ لو اب ابو وقر کا نام کیا تھا آپ کا خلیفہ ابو وقر آپ کا نام معاویہ ہے اور بتاؤ ابو وقر کا نام کیا تھا نہیں میرے کو اگر نالج ہوتی تو میں آپ سے سوال نہیں کرتا میرے کو نالج نہیں اب ابو وقر نام نہیں ہے ابو وقر ابو وقر ہے کنیا ابو وقر کا نام اتیق آپ کا جو خلیفہ ابو وقر ہے اتیق اس کا نام اتیق تو یہ نام ہی نہیں ہے عمر کا کنیا ہے ابو حفظ ٹھیک ہے نا ابو حفظ عمر نام تو عثمان جو ہے وہ اس دن آپ کتاب دکھا رہے تھے کلپ میں نا تو اس میں آپ دکھا رہے تھے کہ نام رکھے تھے ابو وقر تو جب آپ نے کلپ دکھا رہے تھے کلپ آپ نے دکھا نا ایک کلپ میں نے ہے وہاں پر میں نے سوال کا جواب دیا ہے میں تک گیا ہوں اب میرے پانچ گھنٹے سے میں نے زیادہ بات کیا اب میں کیا تقرار کروں تم اس کلپ کو سرچ کرنا ہے نا اب دیکھو اب اگر اس نے نام رکھا ہو نا تو اس سے کیا آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ تلیل یہ دے رہے تھے اور پاکستان کے شیعہ بھی یہ دے لیل دیتے ہیں کہ وہ اور بھی ابو وقر تھے اور بھی عمر تھے عمر بہت سارے تھے عثمان بہت سارے صحابی تھے جن کا نام عثمان تھا جی عمر بھی بہت سارے تھے عمر صرف عمر بن خطاب نے لیا جی جی تو ان خلیفوں کے وجہ سے ان خلیفوں کو دیکھ کر نام نہیں رکھے عثمان بہت سارے شیعہ ہیں کسی ایک شیعہ کا جو ہے ابو وقر عمر عثمان نام جو ہے نا نہیں ہو رہا ہے بہت ہے شیعہ بہت ہے ابھی اس زمانے میں جو نام ابھی شیعوں میں یہ قبح ہے شیعہ عظرات جو ہیں شیعہ قوم میں ابھی کوئی نام نہیں رکھتا ابو وقر عمر عثمان معاویہ یزید یہ نام اب شیعہ لوگ نہیں رکھتے ہاں پہلے بہت رکھتے تھے پہلے زمانے میں شیعہ اس بات بات سنو بات چیزیں جو ہیں شرعی طور پر شرعی ان کا حکم ہے بعض چیزیں لوگوں کے رسوم رواج ہیں اب پرانے زمانے میں شیعہ اس بات کو پرانی نہیں مانتے تھے بہت سارے شیعہ تھے جن کا نام عثمان تھا احمد علیہ وسلم کے اصحاب میں شیعہ علماء میں ان کا نام تھا عمر ان کا نام تھا عثمان معاویہ یزید بہت سارے تھے حضرت علی کی فیر نہیں کرنی جائے نا حضرت علی کی تو ہمارے لئے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے نام رکھے نام اچھا ٹھیک ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اہل بیت علیہ السلام سے جو احادیث ہیں وہ مستحب یہ ہے یہ نام مستحب ہے کہ جس گرم ہے محمد علی اور جعفر اور ایک اور نام ہے میرے خیال میں حسن یا حسین یہ نام ہوں تو اس گرمے کبھی فقر نہیں آتا اس گرمے کبھی فقر نہیں آتا تو یہ نام مستحب ہے اولاد کے لئے نام مستحب ہے لیکن یہ مستحب نہیں ہے ہمارے نزدیک کوئی مستحب نہیں ہے کہ عمر عثمان وغیرہ رکھا جائے امیر المؤمنین علیہ السلام نے جو عثمان نام رکھا ہے وہ عثمان ابن مزعون صحابی جو بہت ان کا دوست تھا شیعہ تھا وہ شہید ہو چکا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو ان کے نام پر رکھا تھا ٹھیک ہے نا اور پھر جہاں تک عمر کا تعلق ہے وہ یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے رکھا ہے بہت دفعہ وہ نام دوسرے رکھتے ہیں مثلا ماں نام رکھتی ہے ٹھیک ہے نا یا کوئی مامو نام رکھتا ہے تو ہمارے لئے ثابت نہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے نام رکھا ہے یا پھر نام رکھا ہے تو کس عمر پر رکھا ہے عمر تو بہت سارے تو یہ ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے بھائی ٹھیک ہے نا